اللہ تعالیٰ قرآنِ قریم میں فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی یقین رکھو وہ غیب سے اسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے تو پھر اس دل کو منالو اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ تو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں عزماتا ہوں خوب جانتا ہے بینا طاق کے زخم قبول سبر رکھو وہ سارے زخم مرہم کر دے گا ڈرتے کیوں ہو تم اللہ ہے نہ وہ بچا لیتا ہے وہ تمہیں کبھی اسی مسئیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے اور یاد دکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے یقینا وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے رازی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ واپس بھی دولا سکتا ہے اسے جسے دسترس سے نکالا ہے وہ اگر توفی کے سجدہ دے رہا ہے تو پھر منع لیجی اس کو دعا کا خیال ہی اس کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہے فرماؤ نہ کن کہ جی اٹھے پھر سے ہر سزکتی ہوئی تازدان لفظوں کے طویل دلاسوں نے بے حد تھکا ڈالا ہے میرا حکس میری ظاہری مسکرہات کا ساتھ ہی نہیں دیتا وہ سامنے کھڑے شخص کو ٹھیروں شکایت ہیں مجھ سے کس کس کو منائیں مجھ سے تو خفا میرا اپنا آئینہ ہی ہے الفاظ سبھی کاثر ہیں خدا کو حال دل سنانے سے اللہ سے گفتگو کا تعلق عشقوں کی زبان سے کتنا گہرا ہے پس سکون قلب کے واسطے دکھائی ہے اسے تڑپپ نہیں ورنہ اس کے فیصلوں سے میرے فیصلوں کا کیا مقابلہ ہے مطمئن ہے جدائی پر اب دل یہ سوچ کر کہ اللہ ہے وہاں میرے اور اس شخص کے تربیان جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے ہار گیا ہوں اب وقت کی ان تمام آزمائشوں سے تو تو جانتا ہے سب تجھ سے کب کسی چیز کا پردہ ہے دیکھ لے سارے چتن کر کے خدا ہے اب بس اتنا رحم کر دو یا تو مکمل کر دو کہانی یا ختم کر دو یہ جو درد کا مسلسل سلسلہ ہے اور جب وہ تمہاری دعاوں پر راضی ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں وہ جب ارادہ پاندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں حکم کن ہو تو لاحاصل کو بھی حاصل بنا دیا جاتا ہے پھر جو چھین لیا گیا ہو وہ سب واپس لٹا دیا جاتا ہے حقیقت جاننے کے بعد بھی جو فیصلہ خدا نہ مارے اس کو پھر اسی کی چاہ میں تھکا دیا جاتا ہے کیوں زبردستی رکھ لیا اس پرندے کو پنجرے میں جو تنگ ہوتا ہے گیت سے اس کو اڑا دیا جاتا ہے راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کر دی ہو اس کو پھر درد دیکھ کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے بے باگ گفتگو چلتی ہے پھر اللہ سے رات دیر تلک جو کسی کو نہیں سنایا وہ قصہ اسے پلا چھجک سنا دیا جاتا ہے لذت تستکین کی خاطر دنیا کو رید دی ہے جسے عمر بھر سنگشکوں کے وہ زغم خدا کو دکھا دیا جاتا ہے جس کو وہ اپنی جانے پلانے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو پھر اس کی نصیب کی دور میں الجھا دیتا ہے جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باگیوں سے فاصلہ پڑھا دیتا ہے جن کی تہلیز سے محبت رسوہ ہو کر پلٹی ہے وہ اس تہلیز کو پھر محبت کے لیے ترسا دیتا ہے وہ روتے ہوئے کو بھی ہسا دیتا ہے اور رولانے والوں کو بھی رولا دیتا ہے وہ جب انصاف کرنے پہ آتا ہے تو وقت کا پہیا یوں گھما دیتا ہے جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے جب اس نے کن فرما نہ ہوتا ہے تب ہی وہ چاہتا ہے کہ میرا پندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں اور اس بڑی خوش قسمتی اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے ورنہ ہمارے اردگرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پر سبر نہیں کرتے آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں ابھی دعا کی تڑب ہے اور اسی تڑب سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا دعا وہ موجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے یہ اس کی شان کو گوارہ نہیں اگر اس نے راضی نہ ہو نہ ہوتا تو وہ تمہیں کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا اور وہ یقینا تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے کبھی کبار بس ایک دعا ہی سب کچھ بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا اور پھر ان کہانیوں کبھی مکمل ہو نہ دیکھو جن کے مکمل ہونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے مت بھولو ناممکن اور ناممکن سے کہیں آگے ہے اس کے کن کی رسائی جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آسمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں سبر کیے رہو اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربتر نہیں ہونے دیکھا دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائی بھی جانتا ہے وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے تب ہی تو تم مانگنے کی ترقیبیں سوچ لیتے ہو وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے تب ہی تو تم جان پاتے ہو کہ موج سے بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ نے تمہاری راہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے وہ تنہا خالق ہے ساری قدرتیں اس کے روپر سجدہ ریز ہوتی ہیں بلکل ویسے ہی وہ دعاوں کی جانب تمہاری راہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا تب ہی وہ تمہیں یہاں تک لائیا ہے اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے تب ہی وہ تمہاری سبحان پہ کن کی طلب لائیا ہے مت ہار امید یہ تو ازمائش ہے فقط کچھ ہی لم ہوگی ازمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستہ بناوں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوگے اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں نہ تو تمہارے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے